تو ہم بات جو کر رہے تھے وہ بات ہم یہ کر رہے تھے کہ میرے ساتھ جو اپنے کاؤنسلنگ کلاس شروع کیا ہے ٹھیک ہے اور اس کا ایفیکٹ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ آنے والے جو اپنی کلاسز ہیں ابھی تو جسٹ یہ دوسری بار بات ہو رہی ہے نا اپنی تو آنے والی کلاسز میں آپ کو لگ رہا ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جیسے میں نے بولا تھا پہلے کہ آپ ہم اس کو ٹھیک نہیں سمجھ رہے ٹھیک ہونے کی بات نہیں ہم کر رہے آپ کو ایسا لگا کہ یا میں صحیح جگہ پہ آ گئی ہوں یا یا میں ٹھیک ہو سکتی ہوں ایسا کچھ لگا تھوڑا بہت آپ کو کیا بات ہے کیا بات ہے کیونکہ یہ لگنا ہی سب کچھ ہے اگر یہ لگا ہی نہیں کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہو رہا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو پھر ہماری بات چیت ہماری کاؤنسلنگ ہماری تھیرپی زو آنے والی کلاسز ہیں وہ اس کا اتنا پرباہ نہیں پڑ ہوگا ٹھیک ہے تو یہ سب سے بیسک پوائنٹ ہوتا ہے کسی بھی چیز کو اچیو کرنے کے لیے یا کوئی بھی سفلتہ کو پانے کے لیے یہ اپنے تھوڑس کو اچھا اور بیسٹ بنانے کے لیے ٹھیک ہے ہاں جی تو اب آگے بتائیے آپ کا کچھ اور جو شیئر کرنا چاہتے ہیں میرے سے بتانا چاہتے ہیں میرے کو تو پلیز آپ بتائیے ٹھیک ہے مطلب کاؤنسلنگ اچھا ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک 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 ہے ٹھیک ہے مطلب اب آپ یہ کہنا چاہتے ہو کہ اب تک جتنی بار بھی آپ کی کاؤنسلنگ سوئی ہے الگ الگ کاؤنسلر سے یا میڈیسنگ چلی ہے اب تک آپ کو جو میں نے ابھی بیسک بات آپ کے ساتھ شیئر کی ہے کہ وہ کنیکشن بنا کہ آپ کو لگا کی اس میں ٹھیک ہو سکتی وہ لگا نا لیکن ان کے ساتھ یا سبھی کے ساتھ وہ چیز ابھی تک آپ کو احساس نہیں ہوئی تو یہ سب سے بڑی چیز ہے یہ شروعات سب سے بڑی چیز وہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں مطلب آپ کو ابھی confident confident بھی feel کر رہے ہو کہ yes میں صحیح جگہ پہ ہوں تو یہ بیسک بات سب سے بڑی ہے باقی therapies counselling وہ سب دوسری بات ہے سب سے پہلے ہمیں لگنا چاہیے کہ جس بندے سے میں بات کر رہی ہو جس بندے کے پاس میں جا رہا ہو counselling لینے کے لیے یا ٹھیک ہونا ہے مجھے اور آپ کو میں positive affirmation کے لیے یہ سب سے بڑی بات یہی بولنا چاہتا ہوں آپ کو ایک دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے ان exercises کے ساتھ جو میں نے پہلی classes میں share کی ہوئی ہیں آپ کے ساتھ ان exercises کے ساتھ آپ نے ایک اور چیز add کر لینا ہے اور وہ یہ ہے کہ سوست رہنا ایک تو natural ہے قدرتی ہے پراکرتک ہے اور سوست رہنا میرا جنم صدح دکار ہے ہے یا نہیں اور جو سوستیا ہے جو سوستیا ہے وہ permanent ہے اور جو بیماری ہے جو کوئی problem ہے وہ تھوڑے سمیے کے لیے appearance ہے دکھ رہی ہے آپ کو لگ رہی ہے آپ کو بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ٹھیک ہے تو یہ تھوڑے سمیے کے لیے دکھی اور یہ ہٹ جائے گی پرماننٹ پھر کیا ہوا سوستی پرماننٹ ہوا بس اتنی سی بات ہے اس بات کو پکڑ کے رکھنا اور یہ affirmation ہے اور اس affirmation کو آپ صبح جو آپ breathing کرتے ہو یا آپ jogging کی class کرتے ہو پھر evening میں جب آپ breathing کرتے ہو اور اس سے پہلے اور صبح میں یہ affirmation آپ ضرور بولی جنم سے ددکار ہے اور سوستی جو ہے وہ پرکرتک ہے natural ہے اور سوستی permanent ہے ہمیشہ کے لئے ہے لیکن جو problem ہے وہ تھوڑے سمیے کے لئے ہے وہ appearance ہے کہ آپ کو صرف دکھ رہی ہے اور جس کو آپ نے سچ مان رکھ ہے کہ یہ سچ ہے کہ دکھ ہی سچ ہے جو سچ نہیں ہے ایکچ ل میں سوستی سچ ہے ٹھیک ہے تو اس affirmation کو آپ energy سے اپنے پورے confidence سے خود سے بولے وشواس کے ساتھ بولے تو دیکھنا آنے والے کچھ ہی سمیے کتنا جبردست بدلا ہوگا کیونکہ سب سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے لائف کو positive بنانے کے لئے جب ہم positive life میں کچھ کرنا شروع کریں گے تب ہی تو آپ نے شروع کر دی ہے میرے ساتھ شروع کر دی کچھ mindfulness کی ٹکنیک جیسے breathing exercise میرے ساتھ شروع کر دی اب میں ایک confirmation کی اور لے کر جا رہا ہو تو جتنی زیادہ techniques کو آپ کرتے جاؤ میرے ساتھ آپ confidence بڑھتا جائے اور جو بار بار آپ دھونا پڑھتا ہے در لگتا ہے جب آپ confidence level بڑھ جائے گا در ختم ہو جائے گا simple کیونکہ lack of confidence کی وجہ سی problem ہو رہی ہے نا آت وشواس ہی تو نہیں ہے جس کی وجہ سے ڈر لگ رہے کی کچھ ہو جائے گا ہو جائے گا تو مجھے آج میں آپ سے ایک سوال بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جتنی بھی جو گندگی ہے جو آپ کو بار بار صاف کرنا پڑتا ہے کئی جا نہیں پاتے ہیں کچھ کر نہیں پاتے تو اگر ایک result پوچھوں اس کا میں کس کا result کیا ہے پرنام کیا ہے کی کیا ہو جائے گا کیا ہو جائے گا نہیں بیچینی ہوتی ہے پوائنٹ نمبر ایک یہ آپ نے بولا بیچینی ہوتی ہے لیکن ہو کیا جائے گا ہونے کی بات ہو رہی ہے کی جیسے لائٹ سے کرنٹ لگ جائے گا اور کرنٹ لگ جائے گا مطلب تب ہی آپ بھی نہیں تچ کرو اگر آپ مجھے بولو کہ سر لائٹ کو تچ کرو تو کیا میں تچ کروں گا جیسے ابھی آپ گندگی سے بار بار تچ درتے ہو ویسے ہی تو میں بھی لائٹ سے درتا ہوں اور آپ بھی لائٹ سے درتے ہو ہے اس کا مطلب یہ آپ کا جو کنٹیمینیشن والا فیر یہ نکلی نہیں ہے اگر یہ اصلی ہوتا تو سب کو ڈر لگتا مجھے بھی لگتا سب کو لگتا تو وہاں پہ پھر ہم نے ایکشن کو سٹاپ کرنا سیکھنا ہے جو آپ کو صفائی کرنے کا من کر رہا کرو وہ نہیں کرنا ہے جو یہ کہ یہ نہیں کرنا وہ کرنا ہے اس طریقے سے مائن کو ہم نے پروگرام کرنا ہے اگر وہ میں آپ کو کہ رہا ہوں کہ اگر آپ اکیلے میں نہیں کر پائے کچھن جیسے ہم نے کل ایک ایک تیویٹی کی تھی آپ کھانا نہیں کھا پا رہے تھے پھر اس کے بعد گئے کیا میں نے کوئی آپ کو میڈیسین دی نہیں دی اچھے سے فیس کیا پروشانی کو کیا کوئی پروشانی آیا آپ کو سب کچھ نورمل رہا دیکھو تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کچھ چیز آپ فیس نہیں کر پاؤ تو وہ میرے ساتھ آپ مجھے بتائیں کہ سر یہاں پہ میں آٹک گئی ہوں یہاں پہ مجھے پرابلم ہے آپ مجھے بتائیں اب میں کیا کروں وہ آپ بتاؤگے کیونکہ یہ کلاس آن لائن ہے ٹھیک ہے نا وہ آپ بتاؤگے کیا سمسیہ ہے مجھے یہ سمسیہ آرہی جو آپ نے بتایا میں نہیں کر پہ رہی ہیں اب مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں مطلب ہر ایک چیز کو step by step follow کرنا ہے ٹھیک ہے جی آج کی کلاس میں جو بات ہوئی وہ کیا کرنا ہے مجھے بتائیں آپ ہاں بلکل صحیح بات ہے بلکل صحیح بلکل بلکل کیونکہ اگر ہوگا تو سب کو ہوگا کیونکہ ایک universal law ہے ایک نیم ہے نیم ہوتا نا پریکر نیم پانی پانی سے پیاس آپ کی بھجتی ہے یا آپ کسی اور چیز سے پیاس بھجاتے ہو ہے تو پھر مجھے بھی ہوگا اگر مجھے نہیں ہے تو آپ کو بھی نہیں ہے مطلب آپ کا mind اس universal اس برماند کے نیم سے بلکل الگ ہو رہا ہے تو ہم اس نیم سے الگ کیسے ہو سکتے ہے نہیں ہو سکتے تو اس طریقے سے آپ اپنی OCD کو دھیرے دھیرے step by دیسیزن لے پوزیٹیو دیسیزن لے پوزیٹیو افرمیشن کر کے پوزیٹیو ایکسرسائز کر کے آپ اپنے mind کو اور پوزیٹیو کر سکتے ہو اور اپنی OCD کو بلکل ختم کر سکتے ہو ٹھیک ہے جی ہاں اور کچھ کہنا چاہتے ہیں بتانا چاہتے ہیں تو پلیز آپ بتائیے کوئی بات نہیں اگر ایسا کچھ بھی ہوتا ہے جو ڈر لگتا ہے تو اس situation میں آپ مجھے کال کیجئے ٹھیک ہے میسج کر دیجئے کال کر دیجئے کچھ بھی کیجئے لیکن پہلے آپ کچھ تھوڑی سی اپنی طرف سے کوشش شروع کریے پھر اس کے بعد دیرے دیرے ہم اور ایک NLP therapy میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کی پورے کے پورے mind کو کیسے positive اور کیا جاتا ہے یہ آپ کے پورے course میں CBT therapy ہے NLP therapy ہے آنے والے sessions میں اور میں آپ کے ساتھ شیئر کروں اور ایک بات last میں اور جو بہت important ہے کہنا چاہتا ہوں کی جو بھی آپ پوچھ نا چاہتے ہیں جو بھی آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں اگر آپ on class میں آتے time بتا نہیں پا رہے تو آپ پہلے سے اس کو لکھ کر کے رکھیں ایک notebook لگائیے ٹھیک ہے اور جب class ہو تو وہ میرے ساتھ شیئر کیجئے